سبسکرائب تو میرے چینل اور پرس بیل آئیکن پر لیٹیس اپڈیٹس ساحت قلب جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 ویسی ویبارکہ وسلمہ دی بارگاہ بے قس پنائد اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الہترام بزرگ و عزیز دوستو محرم الحرام دی آج پہلی تاریخ ہے اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ شروع ہو گیا جس دے اندر اسی سارے خوشوق خضون الحاضرہ آج یکم محرم الحرام اور یکم محرم اہل سنت و جماعت خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدونا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوال نال آپ دی شہادت دے حوال نال گفتگو جڑی اوکیتی جاندی سوال نال مہمی اس سے موضوع نوں زیر بحث بنایا ہے رب کائنات نے شاہد فرمایا انناللزین آمنوا من الصالحات وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور اور چنگیں کام کر دے رہے سید جعل اللہم الرحمن وودہ اللہ اونا دی محبت لوگ کاندے دلہ مچ عام فرما دیں دوسرے مقام پہ فرمایا اولائکا قطب فی قلوبہ مل ایمان وائیدہو بے روحمن او لوگ جنہ دے دلہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ روح الامین دے حوال نال اونا دی مدد فرما دے بڑیاں بڑیاں ہستیاں دے ذکرسی کرنے ہیں ہر ایک دی شان کے مقام بڑا عرفہ تیال ہے جس طرح جس طرح نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوال نال اونا نو مقامات ملینے اونا مقامات تذکرسی کرنے اہل سنت و جماعت دے مسلم عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ تم بعد مجلس شورا دے فیصلے دے تحت جڑے خلیفہ دوم نے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہڑا سبدا کی دہت ہے اے دے تو اہل سنت و جماعت اور دیگر جتنے بھی مقاتے بے فکر نے سوائے اہل تشید سب ہی اس گلن و مندن کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو مسند خلافت تے دوسرے نمبر تے آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ تم بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے مسند خلافت سمالیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اعلان حق فرمایا تبلیغ شروع کی تھی ان تالیس بندے اسلام قبول کر چکے نے اور عرب دی سرزمین تے یا مکہ تل مقربہ دی سرزمین تے دو ایسے بہادر شخص سند ایک دنہ عمر بن حشام اور دوسرے دنہ عمر بن خطاب عمر بن حشام ابو جہل نکیندیس او دا اصل نام عمر او دے باپ کا نام حشام اور جیڑے لوگ کہنے نے ابو جال دا حضور نا رشتہ سی ابو جال تے نبی پاک دا چاچہ لگ دا سی ابو لہب چاچہ سی ابو جہل چاچہ نہیں وہ جو ہے ادھا نا عمر بن حشام اور اے بھی دوسری جان دیو کہ علماء کلو سنے ہیں کہ اس دور اندر جدوں کھلن کھلا تبلیغ کرنے دی جازت نہیں سی اس میلے جتنے بندے ہلکے بگوش اسلام ہوئے وہ دار حضرت دارے حضرت ارکم رضی اللہ عنہ نا دے کارچ بہہ کے حضور انہنو تبلیغ فرما دے سر انہو دارے ارکم اکھہ جانا اے جڑے سکولز نے نا ہر شہر چتہ دارے ارکمد نام تو بڑھے نے اے اس سے نسبت نال ہی سکول بنائے گئے جتھے چھپ چھپا کے تبلیغ کیتی جاندی سی یا عبادت کیتی جاندی سی اور اس میں لیں نمازان تے فرض ہے کوئی نہیں سن جنیاں پڑھ دے سن اے اس عبادت تو مرادے ہوئے کہ صحابہ کرام لدوان اللہ تعالیٰ لے مجمعین اگر نمازان فرض نہیں سن روزے فرض نہیں سن حاج زکاة فرض نہیں سن حضور چالیس سال دی عمر اچھ اسلام دی دعوت دیتی لوکانو ریلان نبوت فرمایا چالیس سال بونجہ سال دی عمر اچھ نمازان فرض ہنیا اور جتنیاں عبادات میں ہو ساریاں تھیا ساریاں مدینہ شریف اچھ فرض ہوئی ہیں مکہ وچھ کوئی عبادت فرض نہیں ہوئی تو جڑا بارہ سال تا بچلا عرص ہے او صحابہ اکرام کی کر دے رہنے علماء فرما دینے یا تے حضور تے درود پڑھ دے رہنے یا نبیدہ دیدار کر دے رہے تو یہ جو نماز نماز کی رٹ لگاتے ہیں صبح بھی نماز ہر ویل نماز ہر ویل نماز جدوں میں جکر کرو جی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اسی انہوں پاد بختو کر نہیں سوچے آجیں پا فجر دی پڑھو گے تے تاں سواب ملنا فجر ویلے فجر دیو دے ٹائم تے فجر ویڑ پڑھو گے تہ سواب زور دی زور دے ٹائم تے پڑھو گے تے سواب اصر دی اصر تھے ٹائم تے پڑھو گے تے سواب مغرب تی مغرب تے ٹائم تے پڑھو گے سواب اشائع تی نماز اشائع تے فقط تے پڑھو گے سواب لیکندھے کاباتی قسم درود ایسا وزیفہ تے اسی عبادت جیڑے بیڑے پڑھو گئے ہوتا اجرت سواب درود پہلے تھے یہ نماز نہیں سمجھے یہ جو نماز کا ہر بک درست دینے والے ہیں ان سے یہ پوچھو نماز پہلے تھی یا درود پہلے تھا ارے نماز تو ببنجہ سال کی عمر میں حضور پر یہ عبادات فرض ہوئی لیکن درود تو اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے جب رب نے محبوب کے نور کو خلق فرمایا تھا فراکھنا چاہیے دینا پہ حضورت جے نماز واسطے کدھی بسترہ چوکلیں دے ہو تو درود واسطے بھی چکیا کرو یہ تھی تبلیغ بھی تھی کرنی چاہیے دیئے یہ تھی نہیں کہنا چاہیے دا درود پڑھنا نہیں چاہیے دا یا فلان پڑھ لو تے فلانا نہیں پڑھنا چاہیے دا یا فلان کر لو تے یا نہیں کرنا چاہیے دا جدو بندے نے محبت ہو جائے پھر ذکر جویں مردی کرے یہ تو اس کی محبت کا تقاضی ہے وہ کیسے ذکر کرتا ہے تو امتالی بندے حلقہ بغوش اسلام ہوئے دارے ندوائے چاہیے انہا میٹنگ رکھ لئی جنہیں عرب دے مکہ دے چودری سن سارے کٹھے ہو گئے دے عمر خطاب اٹھ کے کھڑا ہو گیا چندہ میں چلیس ماں نہیں ہونڈ دے نا میری گیالنوں سمجھ گئے ہو نا انہیں آکھ اسی میں چلیس ماں نہیں ہونڈ دے نا آج جو بھی کئی نے جڑے کئی نے نہیں ہونڈ دے نا ہاں اوہ دوں عدرت عمرہ جو کلمہ نہیں سی پڑھے جدوان دے سی چلیس ماں نہیں ہونڈ دے نا ہاتھے پھر گھر بھی تو آواز آئی پتا تے لگنے اوہ دوں جدوں چلیس ماں تو ہی ہو یا یہ در دارے ندوائے چلیس یہ سارے عرب دے سردار اکٹھے ہوگے اوہ در میرے در تو اڑے آقا نے بیعت اللہ شریف دے سینچ کھلو کے اپنے جدلہ والے ہاتھ چک کے اللہ دی بار کے چرز کیتی اللہم اید الاسلام والمسلمین بے عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام مولا اسلام دی مدد کرنا چاہنا ہے کہ یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے کیونکہ دوے بہادر سند اور چونکہ حضور دی زبان دے پہلے خطاب دے پتر عمر دے نہ آگیا رب نے گوارہ نہیں کیتا کہ جیڑا نا پی نہیں آیا انہو سلیکٹ نہ فرمائے رب نے جو مابوب دی زبان چو پہلے نکلیا انہو سلیکٹ فرمالیا انہوں نے توجہو اتر حضور دعا فرمائی ہاتھ چکے او دردار اندودوائے چون آکھیا کونے تو آڈے وچو جڑا محمد دا قتل کرے گا مادلہ کونے جڑا سر لے کے آئے گا اجے سارے بیٹھیں خطاب کا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے میں جا وانگا انہوں نے کہا دو سو اونٹ بے ماں پالان تے نو دے آنگے عرب تی سرداری تے نو دے دے آنگے ایک خوبصورت لڑکی نے تیری شادی کران گیا انہیں خطاب دا پتر عمر اٹھیا تک گھر چلا گیا انہیں نڑبادہ کر کے گھر چلا گیا انہیں ساری رات نید نہیں آئی تلوار سامنے رکھ لئیے تزہر دی پان دین لگ پہ تو انہوں پتہ ہے جدو تلواراں جنگا ہوتی ہیں سرنا تے جنگ تے جان توں پہلے جنگ جنگ جون اپنیاں تلوارا نو نالے تیز کردے سن نالے اونا نو زیر دی پان چڑھاندے سن تاکہ جنو زخم لگے او بچ نہ سکے زخم جتہ بھی لگے زیر جس میں جو پھیل گیا تو بنگا مر گیا اونا دا مقصد دے سی زیر دی پان چڑھانا تے خطاب دا پتر عمر ساری رات تلوار نو زیر دی پان چڑھاندہ ریا آتف غیبی تو ہواد آئی امار پتہ تے صویرے لگنے تیریاں تلواراں دے وار چل دے یا مصطفیٰ دے نینہ دے وار چل دے اے تے صبح پتہ لگے گا ان دن چڑھانا ننگی تلوار لے کے خطاب دا پتر عمر جدے چاہو جلال تو لوگ ڈر دے تے لرزہ باندام ہو جاندے تلوار لے کے بزارے چایا نا تے ایک نبی پاک نا غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو اکے ہو کے کھلو گئے تے حیرت نا پوچھ دین عمر کے تھے چلے ہیں انہیں کہا میں محمد تصر لیڑ چلا ماذ اللہ تے تو انہیں لفظ عاشق نے سنے نا تے ہو دی روح تڑپ گئی ہووے عاشق تے مصطفیٰ دے خلاف کوئی گال سنے وہ گازی ممتاز قادری تے ہی اکام کی تے نا اک..." غازی عامر جیمے بھی تے ہی کام کی تے نا غازی عبدال قیوم بھی تے ہی کام کی تے نا غازی علم و دین بھی تے ہی کام کی تے نا سے جڑا آغازی ہونننننننان کی کہا دے باتے رسول دے خلاف کیوں بولے ساڑھے نبی دے خلاف گل کیوں نکلیے دے موچوں تے جدو نعیم رضی اللہ تعالی نے سنیا نا تے آپ نے فرمایا تے تو وہ تے جو سر لین واسطے جا رہے ہیں تے پہنے آپ نے کرتا تے پتہ لے انہیں آیا کیا میرے کار نوکی ویا بھائی انہیں کہا تیری پین تے تیرا پنویا او دا کلمہ پڑھ کے تے او دیا زلفان دے کہتی بان گئے نے تے تو اپنا کارتے سام نہیں سکیا تے چلے آن او دا قتل کرنا انہیں خطاب تے پتر عمر نے نبی پاک بل جان دائرات تک ترک کی تا تے ستہ اپنی پہن دے کارول ٹرپیا جدو ان دروازے تے قریب جا کے بکھیا دروازہ بان دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی مصطفیٰ تے نادل ہونا لگ قرآن وہ جو ہے نا پین سورہ تاہاں پڑھ رہی تے عمر نے دروازہ کھڑکایا پین سورہ تاہاں دی تلابت کر رہی ہے تاہاں دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ تاہاں دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ ارشان مل کیا کھو تاہاں دی شان والے آ ارشان تے جان والے آ ارشان 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 تے جان والے آ ارشان 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 تیری پلے پلے رب ہی سلام کلے دشمناں تے پیراں تھلے جادراں ارشان تے جان والے آ ارشان ارشان تے جان والے آ ارشان ارشان تے جان والے آ ارشان تے جان والے آ ارشان ارشان تے جان والے آ تے جان والے آ ارشان مل کیا کھو ارشان تے جانوا لے آ ارشان ادرا جدوں پرانے دروازہ کھڑکایا پین دوڑ کے دروازے تے آئی آ کے پہنچ دیئے دروازے تے کونے آواد آئی عمر آئے پین دوڑ کے گئیئے جا کے قرآن پاکتا نسخہ چھپا کے آگئی لوکی کہندے نے پین ڈر گئیئے اس واتن اس کا چھپا کے آگئی میں کیا لوگوں پین ڈری نہیں بھلکہ جان دیئے قرآن پاکے عمر پلی تے کہ تے پاک کلام دی بے حرمتی نہ کرے کہ تے بے حرمتی نہ کرے قرآن دی جڑی نازل ہونا لی کتاب ہے نا او دی بے حرمتی نہ ہوئے حضیت ہے جو قرآن پاک نو علماریاں چپاندھ کر چھڑے ہیں نا تو کوئی حضیت ساڑے سامنے آئی نا کہ آشدہ اگر قدیہ سامنے آئی نا قرآن پاک پڑے آنڈا کہ سانو دی عظمت دا بھی پتہ لگ دا کہ ایک کیسی کتاب ہے اللہ کیوں نازل کی تی ان تروادہ کھول دیتا ہے پہنڈے عمر پوچھ دیا کی پہ پڑ دی ساں انہیں چوٹ نہیں بولیا انہیں کیا پراوا میں قرآن پہ پڑ دی ساں جڑا نبی باکتے اللہ نے نازل کی تائے عمر نے تھپڑ ماریا پہنڈ پر آنڈا کڈگی پھر بہنو ہی نو پکڑ لیا کدیوں نو مار دے کدیوں نو مار دے جدوں بہنو ہی نو ماریا پہنڈے اپنے خواہنوال وکھیا دیکھ کے پوچھے آ میرا خامدیں انٹو لینا انہیں اکھیا اگر توں عورتوں کے ثابت قدمیں پھر فکر نہ کر مہت مردان یہ جان جا سکتی یہ محمد دا ایمان نہیں جا سکتا اے جڑی جس میں چھ جان ہے نا یہ جا سکتی پر ایمان نہیں جا سکتی تینوں فکر کرن دی لوڑ ہے اولی بولیو تینوں فکر کرن دی لوڑ ہے نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں محبت میں گر ستم نہ ہو تو کچھ مزا ہی نہیں مہبو واسدینیاں سٹن کیان دیاں اے حوڑی آن دیاں زوان اللہ پیر باہو رامت اللہ لے آپ فرما دے جیو دیاں مہبو واسدینیاں کوئی مارے او بٹے روڑے تے یار دے پاراں سہیے تے جے کوئی دے وے او گاڑ او لاؤں میں تے جی جی اسنوں گئی ہے او جے کوئی سٹھتے او قدر کوڑا تے وانگ روڑی دے او سہیے او قدر دے ہتھ ڈو یا باہو جے میں رکھے او میں رئیے او او اسے جگہ تے روے پامے پر ڈلے کر دے ہزرات دی مکار دوجو کرو مار دے پہنے ان مار دیاں مار دیاں عمر دے چیرے تے پسین آیا پچھے ہٹ کے پسینہ ساپے کر دیاں کسے یا کھے یا عمر ٹھک گیا ہے میں کہا لوگوں عمر ٹھکیا نہیں بلکہ نبی پاک دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائیں محمد انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرا انعیت کا جوڑا اور نورانی سہرا تُلن بن کے نکلنی تو آئے محمد تُلن بن کے نکلنی تو آئے ادھرات دیوکار توجہ کرو جدوں جنابی والا عمر پسینہ نڑے ساپ کر دے نڑے کے اندر پیڑا وہ کتاب تے لے آکے وکھا جڑی پڑ دی پیس ہیں پین بول کے آئے دیئے ویرا قرآن پاک تُو پلیت ویرا پاک شے ہمیشہ پاک جگہ تے ٹھہر دیئے تے پلیت شے ہمیشہ پلیت جگہ تے ٹھہر دیئے وہ ویرا پیلنگ وضو کر کے آ پیلنہ پاکوں کے آ عمر دیاں کھاویں چتھروں آگے پین پوٹھ دیئے ویرا وہ رویا کیوں ہیں عمر بول کے کہن دے جدی ساری زندگی یہ جناب طریقی امیچ گزرین ہوئے ساری زندگی ہنیریں امیچ گزرین ہوئے انہوں کی پتایاں ہوئے پاک کی کدا نہ آئے پیلنہ پیلنہ پاک کون دا طریقہ تے بول پیلنہ مضو کرن دا طریقہ تے سیا عمر نو لے آکے قرآن پڑھایا نلے قرآن پڑھی جان دین نلے روئی جان دینے پیلنہ کہن دیئے ویرا وہ رونا کیوں ہیں اگیا پیلنہ اے قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا ہے وہ آپ کی ڈا سونا ہے اے قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا ہے مودہ کی عالم ہوئے وَدْدُحَا مُکھڑا وَلْلَيْنِ ذُلَفِتْ مازاگ تک جلا پایا اے سارے اے ہوئی آخ دینے وَهْوَا رَبْنِ یار سجایا ہے تے جدوں قرآن ایڈا سونا ہے تے جدے اتے آیا ہے وہ کی ڈا سونا ہوئے چال پینہ میں نو اتے لیا کے تے چال جائے انہوں پین دیاں صدرہ پوریاں ہو گئیاں اوہ پینے جڑی روز جناب دواما منگ دیئے مولا عمر اسلام قبول کرے اے تر نبی پاک نی دعا قبول ہو گئی جدو پین ویر نو لے کے چلیے عمر کے آ پین پنو جڑے نو منو اوس تر بار تے لے چلو عمر کے آ پین پنو جڑے نو منو اوس تر بار تے لے چلو جتھے عمر تی عمر سمر جائے منو اوس تر بار تے لے چلو اے پینو لے کے تے چلیے پھر تنو لے جاند وال نہیں ہوں دا والدنو میں دا سنا وانگ ساگ دے گاڑ ویچے او پارسی وانگ ساگ دے گاڑ ویچے او پارسی انو مار دے مار دے او لے چلو اتر خطاب تا پتر عمر چلیا او درِ غلام تا اوڑ تا نبی دی بار گئے چھے ارد کی تے آقا عمر آرے آئے آقا دے چاچا جاند حضرتِ حمزہ دروازے چھڑے آپ نے فرمایا سن لو اگر عمر تے نیت ٹھیک لے کے آرے ہے تے کوئی کل نہیں اگر او دی نیت خراب ہے او دی تلوار نال اگر کرتا نا کلم نا کراؤں مینو حمزہ نایا کھیا جے نبی پاک نے فرمایا اے چاچا جاند اجے مزاج ٹھنڈا رکھو اجے غصے چون دی لوڑ نہیں اون والے نو پچھیا او بولتے سئیں امر ندر اٹھا کے آرے ہے یا ندر جکا کے آرے ہے ارت کی تی آقا آج تے امر لگ دائی نہیں ندر جکی ہوئی ہے تلوار نیاں میں چے آقا مسکرا کے فرمایا غلاموں مبارکویں آیا نہیں جے کلے آگیا آپ، نہیں آیا جے اگر تسیئنََج کر کے بیک جبان، حلام، سبحان اللہ کو پھر ہو سکتا ہے میرے چور جذبہ پیدا ہو جائے پھر یہ نمی سنا ہوں میں تو انہوں بارہا مرتبہ جسے ہیں عوام خطیب دی چاپی اندی تو اسے چپ کر کے بہر ہوگے بڑا منجہ سامنے لیا کے بٹھا دیو چپ کر کے بہر ہوگے اسے کوئی تقریر نہیں ہو سا گئے کامت کام ہے جیڑے میرے سامنے بیٹھے ہو تو اڈیو تو پتہ لگ رہا چاہیے نا تسی مچل رہے تو جنہوں تو سامنے مچل نہیں ہے تو جڑے پیچھلے نہیں ہے آپ پہ تو اڈیوال بھی ہے کیا کھل حضرات وجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا غلاموں اوے آیا نہیں کل آ گیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا 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 کیوں؟ دعاوں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا جمسح پشال آیا یہ آتا ہے تو آنے دو پچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا حق کا انتخاب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو پچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن حضور دے قدمہ چاہ گئے آنکھے قدمی سر رکھیا عرض کی تھی آنکھا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو حضور نے فرمایا عمر قدمہ دے ڈگ پہ آئیں پرکھا میں چتھرو کا دیواز دینے وہ جدوں ظلم کردہ رہے ہیں وہ دوں رویا نہیں ہون بھیڑے کٹے گئے ہیں ہون رون لگ پہ ہیں عرض کی تھی سونیاں ہونے سواستے رونا ہون یہ سواستے رونا ہون جدوں بی بیاں پانٹا لین واستے جاندیاں وہ ٹھکور کے ویندیاں نے کچھا تے نہیں پلاتے نہیں چوندہ تے نہیں حضور سے واستے مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے پادار میں آگے آہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں آگے آہوں میں پسند یک دم نگاہے یار میں پھر حضرت عمر پاک جدوں آگے نبی پاک دے کون آگے عرض کی تھی آکا چلنوں چلیے نماز پڑیے چلنوں چلیے کھلن کھلن عبادت کریے حضور نے فرمایا عمر آگے تھے لوک لوک کے عبادتاں لوک لوک کے تقریران کرنے ہیں ہون تو آنے کھلن کھلا عرض کی تھی آکا ہون عمر آگے آئے چاڑی بندے نال لے کے بیت اللہ شریف بندے سینے جاگے تلوار باہر کڑ کے فرمایا اوہ مکہ والے ہو تُس ہی جان دے ہوگے اوہ میرا نام اوہ مرے خطاب دا پتران اوہ سن لو تو آٹے وچوں کونے جڑا پڑیاں پیویاں نوں بیوہ کرانا چاند ہے تو آٹے وچوں کونے جڑا پچھے یتیم کرانا چاند ہے جدوں کوئی اگے نہیں آیا آپ نے فرمایا سن لو اوہ عمر خطاب دا پتر آج محمد دا غلام بڑیاں کون ہے اے وی نعرہ مارے کرو گلی گلی نگر نگر عمر 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 یہاں مبو بکر کے نعرے لگاتے ہیں وہاں اگرت عمر کے بھی لگانے چاہیے آج محمد دا پچھے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے حضرت عمر پاک دے اس واسطے بھی انگلی اٹھان دے کہ ماد اللہ جی انہاں نے بی بی دے کارنو اگلا دی تک کام آرے ابو اے نو پیٹے جناب موسیم سان وہ شہید ہو گئے وہ بندے دیو پترو کوئی اکل آنی گل کرو سیدہ کائنات دی انہی توہین آئے انہی توہین میں ایک راتی تقریر پہ سوندہ سا ایک بندے جائے وہ کہہ رہا ہے کہ جے پہلے جنتی سان حضور نے جنت دی بشارت دے دیتی سی انہاں نو کہنے نشرا مبشرا ہیں ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ عبد الرحمان فیل جنہ عبور بیدہ فیل جنہ اگر حضور نے جنت دی بشارت دیتی سی تے پھر شہزادیاں کلوں کیوں لکھوائی اگر حضوری جنت دیتی سی پھر تے مل گئی نا کیونکہ حضرت عمر فرمایا سی جا پترہ لکھوا کے لیا تے جتوں لکھوا کے لیا آئے آپ نے فرمایا میرے کفنیں چھ پرچی رکھنی ہیں تھا کہ کوئی فرشتہ میں رکھو کچھے تو کونے تے پرچی کٹ گیا کھانگا جنتین اور جوانہ تے سرداران دا بولا اور میں کہتے تو شہزادیاں لکھ دیتی ہے پھر حضرت تو مرتے ہوں بڑی چکردہ تو کی نہیں بڑھدہ پھر مان لے بکا مو میں نے کیونکہ جنتہ سنین لے کے دے چھڑی سرداران لے کے دے دے پھر اینجی مان لے تو نالے ایک گال دیکھو بندہ اکل رکھ کے گال کردہ تھوڑی اینہ دے عقیدے دے مطابق سیدہ زارہ پاک تائیہ تینمی نے تو بعد حضورتو وصال ہو گیا آپ دا سیدہ زارہ پاک دا تے ساڑے اہل سنت و جماعت دے عقیدے دے مطابق چھے مئنے بعد حضورتو سیدہ زارہ پاک دا وصال ہو گیا حکومت سی دور خلافت سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا تائیس حال حکومت حضرت ابو بکر صدیق نے کی تی ہے اس تو بعد حضرتو مرے فروغ تا دور آیا اینہ نو پچھے بندہ پاغل ہو ادھوں تے سیدہ ہے ہی کوئی نہیں چھانا تے دروازہ کدو سٹے آتے آگے کدو لا دیتی چھوٹھو چھوٹ شتا لیا لوگ کانو گمراہ کر نباس کر جی حضرتو مرے فروغ شتا دے نا لینی محبت کر دینے تے پھر انہوں نے والد ہے نا کہ نہیں کر دے ہونے آئے یہ تو سوچوں اللہ اکبر کھلا کھلا نماز پڑی جدو عمر دے عمل بیکھیا نا دیکھ دن سے آپ اکرام دے جرمتے چھوٹ بیٹھے آپ نے فرمایا ابو بکر میرا مرید ہے عثمان میرا مرید ہے علی میرا مرید ہے تلہا میرا مرید ہے زبیر میرا مرید ہے سارے سے آبا بیٹھے ہوئے نے عمر پاک بھی کھوڑ بیٹھے ہیں عرض کی تیاک کا یہ تو فرماؤ میرے کھوڑوں گیڑی غلطی ہو گئی ہے عمر دنا نہیں آیا حکم سورا کے فرمایا عمر ابو بکر مرید ہے اوہ العثمان مرید ہے علی مرید ہے تلہا مرید ہے زبیر مرید ہے عمر تو مرید بھی یہ میں محمد دی مراد بھی میں تنوں مانگ کے لے آئے اللہ کو خودہ کی مرتبہ آئے گا کہ حضور فرمان میں نبوت دروازہ پند کر آئے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اوہ میرے تو بعد دیکھو نبی آنا ہوں داتے پھر عمر ہی ہوں دا اور کوئی نہ ہوں یہ عمر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنہ پیار دی خیر ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرت عبو بکر صدیق حضرت امرے فاروق حضرت عثمان گنی اوہ پاڑتے چلے گے تنہیں بجت کرنا شروع کرنے سرکار فرمائے رک جاؤ اور تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک نبی ایک صدیق سے دو شہید کل ہوتے ہیں آئے 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 یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں داست دیتا ہے عمر شہید ہوئے آئے یعنی خبر دے دیتی ہے کہ یہ جامع شہادت نوش کرے گا کتھے مدینہ شریف تلاکے مکران تے سہرامہ تک خطاب کے پتر عمر رضی اللہ ہوتا لان ہو جرا نگاہ مصطفان عمر نہیں فاروق آدم بڑھ گیا ستی لٹ مربع میندیا گوما دے تے فرمایا لوگو اگر نعرے تجلاتے کنارے دے ایک پکری بھی پیاس ہی مر گئی قیامت والے دن عمر کھوڑوں پہنچھو بے گی پتہ چلے آ ایک کیسا ہو کمرانے جڑا بیتا دے مدینے بیچے چھتی لکھ مربع میندے حکومت نو بیخ بھی رہا دے حکومت کار بھی رہا دے چھتی لکھ مربع میندے نظر بھی ہو بھی چھتی لکھ مربع میندے نظر بھی ہو بھی چھتی لکھ مربع میندے نظر بھی رکھے چھتی لکھ مربع میندے نظر بھی رکھے جے مدینے دے ممبر تباہ کے نہا والے چندی ہوئی جنگ دا مشاہدہ عمر کرے حضرت ساریہ لڑ دے پیسن دے عمر ممبر تباہ کے جمعہ دے جمعہ دا خطبہ دے رہے آپ نے فرمایا یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل یا ساریہ تل جبل او ساریا پہاڑ والگور کر پہاڑ والگور کر جت کے جتوں واپس آئے دلوکہ نے ساریہ نو پوچھے آ انہیں ساریہ نیاکھے آ کہ جتوں جنگ پہ کر دے ساں کہ قریب دشمن حملہ کر دے دا اچانک ادرت مردیاں آدائی تی آواز ان جی آئیے جنہیں میرے کاندن دے کھوڑ کھلو کے عمر کہندے نے او ساریہ پہاڑ والہ ہو جا او دشمن اید رہوں دائی پہا پر ماندرے عمر تی آواز کانیچ پین زیر آسا روکھو تر کیتا او جڑے ہوں لائے ساریہ نو ڈکیا تیسانو فتح ہو گئی جیڑا مدینے چھ بیٹھا نیا مدینے چھ بیٹھا چھتی لکھ مربع بھیل دی اکھ امت کرے تے سارے ہاں تے ندر بھی رکھے آنکھے ایک بکری بھی پیاس ہی مار گئی تے عمر کنوں پہ چھوڑی ہے مدینے چھ بیٹھا جہاں نو ڈکیا 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 تو اگر عمر کا یہ عقیدہ ماں عمر کی ندر ایسی بھانتے ہو کہ عمر کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کو بھی مانا کرو کہ حضور اپنے ہر عمتی پر ندر رکھتے ہر عمتی پر ندر رکھتے اللہ اکبر حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی مدینہ شریف مسجد نبوی دی تعمیر ہو رہی دوبارہ تو تعمیر شروع کی تھی آپ نے دور خلاف اکنگا تک گارہ آپ دو ہو رہے ہیں یہ نو آدھے وہ پنجابیٹ کانی ہی کر رہے ہیں پتا چلے ہاں مسیحیت دا کام مندہ ہوئے نا تی پھر اپنے آپ انو بڑھے آنے ہی سمجھنے چاہیدہ اگر کانی ہی کرنے ہی پیدا کارتا ہے آسامنے علی بندے بھی آگ چڑھو سگا آنے سمجھا گی حضرت عمر دے حمل تو ہی پتا چل گیا تب ہمیں کو خلیفہ ہوگئے تو ہمیں کو بادشاہ ہوگئے اللہ دا کاربان دا ہوگئے تو اتھے کوئی تمیز نہیں رکھنی چاہیدہ ادھرات رومدہ علچی آگے آن کے کہندہ جناب میں توڑی زیارت کرنو آستے آیاں بادشاہ بقت میں توڑی واستے کو جتوفے پہ جینے آئی تردی شیشی ہے بڑی خوشبوں دارے اگر لگے گی خوشبوں آئے گی جناب اے زیارتی شیشی ہے اگر دشمن جد روندہ ہوئے ہوتر نمو کر کے کھول دیو جد در جان دی جائے گی ہوا دشمن مرضا جائے گا اے ایک بچی ہے اے دنہ نکاح کرو توڑی لے کے آگے جناب اے خوشبوں ہے اے لاؤ گے انہیں دنہ تک تو اڑے جسم کے خوشبوں نہیں جائے گا اے زیارتی شیشی ہے اے دشمن مار دی ہے جدر نمو کر کے کھولو گے وہاں ہوں دی ہے دشمن ادروں آ رہے ہیں ادر نمو ہوا نہ لوٹکے جائے گا تے مردے جان گے تو اے ایک بچی ہے ادھنا شادی کرلو نکاح فرمالو تسی تو آپ کانی کر رہے تھا تو انہوں پتہ جدو بندہ کانی کر دا تو لطا ہوتی ہے مٹی چھے مٹی نا لپڑی ہوتی ہے آپ نے اتھے کھلوتی ہے ہی تو بجو کرے جو اتھے ہی کھلوتی ہے اترالی شیشی کھولی دیکھا نہیں ہے تو سوٹ دیکھتی وہ کہنے لگا حضور اڈا مہیں گا اترہیں گا فرمایا تینوں کی پتہ ہوئے مسجد نبوی دی مٹی نا لوں میں خوشبودار مٹی کوئی ہے مسجد نبوی دی مٹی نا لوں میں کو خوشبودار شاہ ہے تف اوہ جڑی بچی سی جدے والوں کیا سی اے دینال نکاح کرو اے کھابشیوں نسل سے ابھی یہ رسول ہے پیٹ تے پتھر بنے ہیں تے کام کر رہے ہیں آپ نے آواز ماری ہو رہا ہوئے اوہ قریب آیا آپ نے بچی دے سیرتے آتھ راکے کے نا تے ان دینال نکاح پڑھایا تے حضور نے حضرت عمر نے فرمایا آج تو باہ دے تیرا خامہ دے آج تو باہ دے اے تیرا خامہ دے تے میں عمر تیرا باہ پاں تے نو جدوں ہی پریشانی ہوئے توں اپنے پچھلے آنو نہیں دسڑاں میں عمر نو دسڑاں تے زیرتی شیجی کھولی تے مول آ لیا انہیں روڑا پاتا ہونے کہ حضور اے تے قاتل ہے حضور زہر ہے حضور تو اڈک تُس ہی ایک ہی کر دیتا ہے آپ نے بسکرہا کے فرمایا آپ پہ ہی تے توں آکھیں عزیز ہیں پہ دشمن مار دے تے جڑا اندر بیٹھا پہ لائن ہوتے مار لوانا اب مجھے کوئی ثابت کر کے بتائے کہ اتنا تیز زہر ہو جو ہوا کے ساتھ جس طرف ہوا چلے اس طرف چلے تو دشمن مرے ہوا کے ساتھ مرے تو عمر نے تو پیا ہے مجھے کوئی بتائے عمر پہ اتنا بھی لرزہ داری نہیں ہوا جہرے پہ پسینہ نہیں آیا زہر نے اثر نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ اس کا بروسہ رب پر ہے اور رب کے رسول پر جنادہ پروسہ اللہ تعالیٰ درزہ دارا ہوں ڈردے نہیں ہاں جی زلزلہ آگیا زلزلہ مدینہ دی سرزلہ لوگ کی دونے دونے حضرت عمر کو گئے آپ نے اپنا سوٹا زین جہن زمین تمارے سوٹا تمار کے فرمایا اگر تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا تو جیسے مردی ہلتی پھر لیکن اگر تجھ پر عمر انصاف کرتا ہے آج کے بعد تجھ پر زلزلہ نہیں آنا چاہیے ردے کعبادی قسمیں طریق اٹھا کے بیکھ لو اوہ جو انصلا کے آج تک وہ پہاڑا ماری بستی ہے پتہ نہیں کتنا کو ناوہ اوہ نہ پہاڑا دے تھلے وے پر آج تک عرب دی سرزمین تے زلزلہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا عمر ٹھوکر ماری جائے اور حضور نے فرمایا آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو عمر کا حیاء نہیں کرتا آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیاء نہیں کرتا اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈلتا نہیں اوہ ڈلنے والو یا عمر سے نفرت کرنے والو سن لو یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول کہہ رہا ہے جلے 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 زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر کے نزدیک درد ہے شیطان عمر کھڑوں ڈرد ہے نہیں سمجھے جہے شیطان عمر کوڑو نہ لین لگیا ہمیں ڈردہ ساڑھے بزرگ جڑے ہیں نا بزرگ ساڑھے بزرگ ہیں اولیاء کاملین وہ پتا کی فرمان دے اندینے وہ فرمان دے اندینے پہ جے را کسے نوں راعت نوں ستیاں پہ احتلام دی بیماری زیادہ ہو گئی شیطان بارد ہو جائے اپنی نافتے ہوتے عمر لکھ کے سونجا کرو قدی شیطان نہیں آئے گا نہ ہمیں عمر انہوں نے توسی اگوان دادا لالو عمر دی شان کی ہے لعبہ نکڑا ہے لعبہ لوگ کی دوڑے دوڑے ہیں حضور لعبہ نکڑا ہے آپ نے چادر را کے دیتی فرمانہ جاؤ اس کے سامنے کرو انہوں نے کہا حضور لعبہ ہے جدر نو جانے ہیں مرتے جانے ہیں لوگ اسی چادر پڑا دیتی ہے فرمانہ جاؤ عمر کی چادر کا حیاء کرے گا وہ لعبے دے سامنے جا کے چادر کیتی تھے اتھے ہی وڑ گیا جیتھو نکڑیا سے دوبارہ اتھوں لعبہ نہیں نکڑیا دوبارہ نہیں نکڑیا پتا چلے ہیں مواہت تیو ایلدان وصل منہ نڑا تے عمر ہے اصل منہ نڑا عمر ہے اور حضرت عمر دا یہ طریقہ انہوں نے اسی رات میں گشت کر دے انہوں نے سامنے کوئی سکھا تو نہیں ستا اوہ حکمران تینجدہ ہونا چاہیے اگر مدینہ کی ریاست کا سوچا ہے تو پھر مدینہ کی ریاست کا سوچنے والوں پھر حکمران عمر جیسا ہونا چاہیے آئے پھر راتان جاگ جاگ کے بھوے کھڑکا کھڑکا کے پچھا نڑا عمر بھوے کھڑکا کھڑکا کے ایک دن رات میں آپ جا رہے تھے کہ میبی نے گلے پہ کرے پتیلہ رکھڑیا ہوتے اوہ دے بیٹن رکھڑیا ہی تا تا چلے تے پانی پا کے تلے تے رکھڑیا تے گلہ پہ کرے پترو رہے تھے جو ہونے پا کے جاندہ تے بچے پہ بل بلان تے رون رون تے حضرت عمر واسطے آنکھے پھئی توں کیسا خلیفہ ہیں جنہوں ساڑھا پتا ہی نہیں تیرے دورے تیری رہاوے چسی پکھے ساؤں یہ میرے بچے پکھے ساؤں جان تیامت والے دن عمر میں تیرے کوڑ پچھنا ہے تے حضرت عمر دیکھانے چاواز پھا گئی کنڈی کھڑکا ہی آنکھا بی بی گھہر ہے انہیں اکا گھہر ہی ہے انہیں کہا کوش نہیں انہیں کہا نہیں داستے سہی انہیں کہا سچی دہ سان اٹھان دہ پانی ہے تے پتر رون دینے پہ بچے رون دینے پہ روٹی چاہی دیئے تے میں انہوں بہلا رہے ہوں بہلا رہی ہیں بس ہوں جو چپ کر کے کوئی گل نہیں اب ہونے پک جاندہ ہونے ہونے حضرت عمر نے گال نہیں سنی نا واپس اپنے غلامنوں ناڑ لائے کے چلے گئے بیت المال دہ بوا کھولیا جنہ میں کار دی ضرورت دا سمان سی آٹے دا گھٹو خود چھکیا باقی چیزہ میں چھکیا لے آکے دیتیا تے حضرت عمر تے سامنے لگی کہا پہ عمر نو میں معاف نہیں کرنا یہ چگہ ساڑا خلیفہ ہے ہسی ہو دی اکومت ہے جو کوئی خیمرنڈے ہیں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں تے حضرت عمر کہیں میں نے بی بی چل چھاڑ انہوں تیرے کارا جو گیا مال ہے تے عمر نو معاف کر دے انہوں نے کہا نا انہوں نے معاف کرنا میرا ہاتھ ہوئے گا تو عمر تک گرے بان میرے بچے پکھے انہیں آکھا چل کوئی گل نہیں پینا میں جو تنہوں لے آ دیتا ہے تے ہون تو معاف کر دے کوئی گل نہیں اچھا اسرار تو بعد کہیں لگی اچھا چل ٹھیک ہے کوئی گل نہیں توں ہونہ نہیں توں میرا انہ خیال رکھے ہے میں نے تو آٹے دے گھٹو ساری چیزیں لے آتی ہیں چل تیرے کہن تے میں عمر نو معاف کی تا تیرے کہن تے میں عمر نو معاف کر دے حضرت عمر خوش ہو گیا انہوں نے اچھا بی بی پھر خدا حافظ تے بی بی کہن لگی وہ گال سنے نا ہاں میرے کار دا سارا خرچہ بھی پورا کر دیتا ہے آٹے دا گھٹو تے چوڑ تے جو کوشوی آلے آکے دیتا ہے تے عمر نو میں بافی لیا دیتی آئے تے انجی ٹور چلے ہیں نا تے تم ہی نہیں اپنا دسیا عمر نو بھی معافی لیا دیتی تے سارا سمان نو بھی میرے کار پوچھا دیتا ہے سارا خوشی تے نا تے اپنا تے دسیا نہیں تیرا نا کی ہے تے حضرت عمر کہا دے بی بی میرا ہی نا عمر ہے آئے آئے تے قدمی نا گدی امیر المومنین منو مافی دے دیں منو پتا نہیں سی عمر تو ہوں ہے ہاں کہ رات دا عددہ ویڑا لنگ گیا کہ تے اپنے موڈیاں پے گھٹو چوک کے لوکان دے کرائیں چ پوچھانا ہے جے تیرے ورگا حکمران ہووے وہ دی ریایا کدھی بھی پکھی نہیں ساؤ سکتی تے نا ہی پریشان ہو سکتی اور رون دیل چیدہ جڑا جملہ حضرت عمر واسطے بولیا گیا نا وہ اپنی ریایا نو خوش رکھا ناڑیا تم اپنی ریایا نو کدھی دوکھ دیتا ہوں گا کہ آج کدھی آپ سوکھ دی نیندر نہ ساؤں گا آئے کدھی سوکھ دی نیندر کہ آج تے کو کسی نو پچھن واسطے تیار نہیں حضرت عمر فروق نمبر تے کھلو کے فرمایا کہ اگر عمر تمہارے ساتھ وہ سلوک رواہ نہ رکھے جو حضرت ابو بکر نے رکھا یا حضور نے رکھا یعنی میں سخت ہو جم آگر ٹیڑا ہو جم آگر تے پھر تُس ہی کی کرو گے اونا بچھو ایک سے ابھی اٹھ گے نا تے تلوار کر لیں ان نے کہا اگر عمر ٹیڑا ہو گیا تو اپنی تلوار سے سیدھا کر دیں گے نہیں سمجھ آئی اے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اگر عمر ٹیڑا ہو جائے اٹھ کے کھلو گیا انتہا اگر عمر ٹیڑا ہو گیا اپنی تلوار نہ سیدھا کرانگے حضرت عمر نو گسہ نہیں آیا پلکیاکیا مولا تیرا شکر ہے عمر نو صدہ کرناڑے بھی پیدا ہو گیا نہیں تے حاک میں وقت کنوں ڈرڈڈر کے کسے بولنے تے جے حاک میں وقت تھی گالت ہوں اگر کھلو کے حضب اختلاف بان کے بندہ گالت کرے پہ تُوہاں ایک ہم غلط کیتا ہے تے حضرت حکومتا پھر چل دیا پھر چل دیا جے تھے چاتر تھا روڑا بھی نہ پوے ایک چاتر ملی جیدہ تیمت نہیں بندہ تے آپ نے کمیز بھی اسے تیمت دی لوگ کہا کیا حضرت ہے سادہ تے تیمت نہیں بندہ تُوہاں کمیز بھی پائی ہے آپ نے فرمایا در بار جا کے ادا جواب دیانا پتر نو اٹھا لے عبداللہ نو پتر نو ساری گالت دس چاتر ایک کی ملی سی ایک منو ایک ابباجی نو میں اپنی چادر اپنے باپ نو دیتی تو پھر حکمران ایسا ہونا چاہیے جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ لبی پاک صلی اللہ عنہ دے صد کے نال اور جڑی گال میں آخر تے دسنی سی چونکہ شہادت عمر فاروق دے والے نالے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو آپ نو فیروز لولو نامی ایک شخص ہے جنہیں آپ دے سینے چا جانگچ بالا ماریا تو دوسرے پاس سے گزر گیا اور چند دن تو بعد آپ زخمہ دیتاب نہ لے آسکے اور اپنے خال کے حقیقین الجا ملے کہ او شہادت دی خبر سی جڑی حضور نے حضرت عمر پاک نو سنائی سی اور او جڑی خبر حضور سنائی سی اور پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اندر صد کے نال ساڑے ویچوی جذبہ پیدا فرمائے ایمان والا ایکان والا ساڑے ویچوی حمد اللہ جررت پیدا فرمائے کہ اسی دین سلام نو بینہ ہی اسی طرح چلائیے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں لے کے چلے یا جس طرح کربلا دے میدان اندر حسین پاک نے اپنی اور اپنے رفاق آدیاں جاننا دے کہ دین نو بچایا اللہ تعالیٰ سب عمل دی توفن کتاب فرمائے باخر و دعوائیہ ان الحمدللہ گشوی حمد مطان بیشنگی سب باتی زنگی لے مطانگی